موسیقی وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيْدَنَا مُحَمَّدًا عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَبَعْدًا وطن کی فلاح و بحبود کے لئے سعی کرنا دینی فریضہ ہے ملک و وطن شریعت متحرہ کے ان چھ اصولوں میں سے ایک ہے جس کی حفاظت کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے یہ بات بھی واضح ہے کہ وطن کی محبت فطر طور پر ہر ایک کے دل میں اُڈیلی گئی ہے اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُجاگر کرتے ہوئے اس وقت فرمایا تھا جس وقت آپ کی قوم نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا آپ نے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم اے زمین مکہ تم اللہ کی سب سے اچھی زمین ہو اللہ کو اپنی زمینوں میں تم سب سے زیادہ محبوب ہو اگر مجھ کو تم سے دور ہونے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی بھی تم سے دور نہ چاہتا ہم پر وطن کی نعمت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جس پر ہم اس کا جتنا شکر کرے اتنا کم ہے اس لیے اس کی حفاظت بھی ہم پر واجب ہے اس کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف ہوا میں باتیں کریں یا چند فلک شغاف کو کھلے نارے بلند کر لیں بلکہ اس کا صحیح مطلب ہے سلوک و عمل جن کو اپنے حقوق و واجبات کو صحیح طریقہ بر ادا کر کے ہی پورا کیا جا سکتا ہے انہی حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ ہم وطن میں امن و شانتی کا ماحول بنائے رکھیں امن اللہ تعالی کی وہ نعمت ہے جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی تھی ارشاد اباری تعالی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَرَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا جب ابراہیم نے کہا اے بروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی نعمت کو کھانے پینے کی نعمت پر مقدم رکھا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو دلی سکون اور جسمانی صحت حاصل ہو جائے اور اس پر اسے دن پھر کی خورک بھی مل جائے تو گویا اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں وطن کی طاقت اور علمی وعملی میدان میں اس کی قوت میں اضافہ اس کی حفاظت کے اہم اسباب میں سے ایک ہے اور ہمارا دین تو عمل و مضبوطی والا دین ہے ارشاد اباری تعالی ہے هو اللذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه وإليه النشور وزات جس نے تمہاریلی زمین کو بستمت کردیا تاکی تم اسکیرہو متشل تبہر تیرہو اور اللہ کی روزیاکہ اوپیو اسی کی طرف تمہیں جی کر اتھکرہونا ہے اور ارشاد اباری تعالی ہے وَقُلْ عَمَلُوا فَسَيْرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل خود اللہ دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے اسی مفہوب میں ارشاد اباری صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی سے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے اللہ کے نبی دعود بھی اپنے ہاتھ سے کم کر کے کھاتے تھے ایک دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی کو یہ پسند ہے اللہ تعالی کو یہ پسند ہے کہ تم میں سے جب کوئی عمل کرے تو بختہ عمل کرے وطن کی محبت ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ انانیت خود پرستی اور سب ہی طرح کی منفی افکار سے دور ہو کر ہم وطن کی عام مصلحت کا خیال کریں وطن کو ہماری مالی اور اخلاقی امداد کی ضرورت ہے اسے اس بات کی بھی حاجت ہے کہ ایک وطن کے بیٹوں کے درمیہ بھائی چھرگی اور اخوت و محبت کے رشتوں کی جرے مضبوط ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم میں بھائی چھرگی اور اخوت و محبت کی مثال پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک امد کی مثال آپسی بھائی چھرگی اور اخوت و محبت اور ایک دوسری پر شفقت کرنے میں ایک جسم کیسی ہے جب اس کا کوئی ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم ناخابی اور بخار کے اثر سے ترپتا ہے حکمہ نے فرمایا ہے جو صرف اپنے لیے جیئے تو اسے بیدہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا برادران اسلام وطن کی حفاظت کے راستوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وطن سے وفاداری اور اس سے اپنے رشتے مضبوط کیے جائیں اور اس کے لیے قربان پیش کی جائے اور اس کی سرحدوں پر بھہرہ دیا جائے تاکہ امن وشنطی کی فضا ہموار ہو سکے اور جو ظالم اس کی طرف بری نظر اٹھائے اس کے امن و سکون کو غارت کرنے کی کوشش کرے تو اس کا قلع کمہ کر دیا جائے ہمارا دین وہ دین ہے جس میں تعمیر و ترقی کی دعوت دی گئی ہے اور صحیح دینداری یہ ہے کہ ملک میں زندگی کی روح پھونکی جائے اور آبادیاں قائم کی جائے جس میں تہذیب و تمدن کی طرف بلائیا گیا ہے یہ ایسا دین ہے جو علم پر یقین رکھتا ہے جو عمل کو مقدر جانتا ہے جو بختگی اور مضبوطی پر ابھارتا ہے اور ہر طرح کے فساد و تخریب کاری سے منع کرتا ہے اس بات کو بھی ہم بتاتے چلے کہ ملک کی حفاظت کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ سب ہی اپنائی وطن کی مشترکہ ذمہ داری ہے ان سب کے دم قدم سے اس کی رونقے ہیں ان سب کی مشترکہ محنتوں اور خون پسینوں سے اس کی بھاروں کا سحاق قائم ہے ہر شخص اپنے میدان میں اس کی حفاظت کا پسپان ہے فوجی اور پولس ملک کا امن و امان قائم رکھ کر اس کی حفاظت کرے ڈاکٹر اپنے ہسپتل میں کسان اپنے کھیت میں مزدور اپنے کار خانے میں طالب علم تحصیل علم میں محنت کر کے اور اسی طرح ہر شخص اپنے کام اور اپنے پیشے میں ان کا حق ادا کر کے ملک کی حفاظت کرے خلاصہ کلام یہ کہ ہم سب کو اللہ کے سم نے اپنے وطن کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے اور اس سے بہلے تو ہم سب کو اپنے ضمیر کو جواب دے ہونا ہے کہ ہم نے اس کی ذمہ داری کس طرح نبھائی تمام اپنے وطن ایک کشتی کے سوار ہیں جس کی حفاظت سب ہی کو مل کر کرنی ہوگی ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدوں کو قائم کرتا ہے اور جو ان کو پامال کرتا ہے ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک کشتی بار سوار ہوں جن میں بعض اپری منزل پر ہوں اور بعض نچلی منزل پر نچلی منزل والوں کو پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کے لیے وہ اوبر جاتے ہیں ان لوگوں نے سوچا کیوں نہ ایسا کرے کہ اپنے حصے میں ہم لوگ سرح کر لیں تاکہ اوبر والوں کو تکلیف نہ ہو اگر اوبر والے ان کو ان کا ارادت پورا کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں تو سب کے سب حلق ہو جائیں گے اور اگر وہ ان کا ہاتھ روک لیں تو وہ تو بچیں گے ساتھ میں سارے لوگ بھی بچ جائیں گے اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سب ہی ملکوں کی حفاظت فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی موسیقی